ہم سنی عقیرہ کیا رکھتے ہیں کہ اہلِ بیت کے ساتھ اچھا سلوک کریں ان کو ان کا منصب دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی آدمی کے ساتھ کسی اہلِ بیت کے ساتھ اچھا سلوک کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت دینے کے برابر ہے اور ہم وہ حدیث کو بھی مانتے ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحِبُّوكُم لِلَّهِ وَلِقْرَابَتِي جب ابباس آئے آ کر بولے کہ اللہ کے رسول بعض ایسے لوگ ہیں جو ہم کو کچھ عجیب و غریب نظروں سے دیکھتے ہیں کیونکہ ابھی اسلام قبول کے تھے آخری دور میں اسلام قبول کے تھے جو پرانے مسلمان تھے اور خاص طور پر اس میں جو ہے جو نئے نئے مدینے میں تھے جو چھوٹے مرتبے کے صحابہ تھے وہ لوگ ابباس کو کچھ عجیب نظر سے دیکھتے تھے پتہ نہیں وہ یہ سمجھ کر دیکھتے تھے کل اسلام قبول کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خریب اتنا پہنچ گیا تو یہ آخر ابباس جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت کرتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہے لوگوں تم لوگوں کا ایمان پورا نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم میرے خاندان والوں سے محبت نہیں کرتے یہ حدیث کو مانتے ہیں بلکل صحیح حدیث ان کا احترام کریں یہ ہمارے ایمان میں سے ہے اگر کوئی یہ کہے کہ ہم اہلِ بیعت کو نہیں مانتے وہ سنی ہو نہیں سکتا ان کو عزت نہیں کرتے وہ سنی ہو نہیں سکتا سنی وہ ہے جو کیا ہے اہلِ بیعت کا احترام کریں ان کی عزت دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت کو باقی رکھیں یہی سنی ہے یہ ہم مانتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے حدیث میں جو ہے آپ اپنے خاندان والوں کے طرف اشارہ کیا اور جو غدیر خم کے نام سے ایک حدیث مشہور ہے بالکل صحیح حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کوئی کے پاس ٹھہر کر لوگوں کو کہا کہے لوگو میرے خاندان والوں کے ساتھ ہر سلوک کرو اس حدیث کو بھی مانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا کیا ہے ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے اسے نہ بھولیں اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کون ہے اہل البیت کون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی جتنے بھی مسلمان ہوئے تھے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور ان کے اولاد میں جو بھی مسلمان ہوئے سب اہل البیت ہیں اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل البیت میں داخل ہیں اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتاً فوقتاً کئی مرتبہ باس صحابہ کو دے کر کہا کہ تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں جیسے سلمان الفارسی کو دے کر کہے سلمان اومنہ سلمان جو ہے یہ ہم میں سے ہے تو اس میں علماء نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد اس سے کیا ہے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اہلِ بیت میں داخل کر لیا بعض لوگوں نے کہا صرف وہ مرتبہ دینا چاہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خاندانی عصبیت کو توڑنا چاہتے تھے بنوحاشم جو کفار جو ہے زام کرتے ہیں قریش ہونے کا زام کرتے ہیں وہ اصول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم توڑنا چاہتے ہیں اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر عربی معاملی قسم کے لوگ جب اسلام قبول کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم خاندان میں سے ہیں ہمارے خاندان میں سے بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیویاں یہ ساتھ اہل بیت میں داخل ہیں تعجب کی بات یہ ہے کہ جو حضرات کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت کو مانتے ہیں اہل بیت کے دعوے دار ہیں وہ لوگ سب سے پہلے عباس اور ان کے خاندان والوں کو نکال دیا بولے کہ عباس اور ان کے اولاد اہل بیت میں سنی ہیں اپنی مرضی جو چاہے جو بھی مناسبت جیسے مناسبت کر لو اب مناسبت کیا ہے عباس کو پسند نہیں ان کے اولاد پسند ہی نکال دو اہل بیت میں سے نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اہل بیت میں سے نکال دو یہ ایسی بات ہے نہ جو عقل کو ٹچ ہوتی ہے نہ شریط کا کوئی تعلق ہے لیکن یہ لوگ کہہ رہے ہیں اور اس پر یہ لوگ عملزن ہیں اب دیکھیں گے ہم کہ یہ لوگ جو اہل بیت کہتے ہیں ان پر یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ان کو مانتے ہیں ان پر بھی لوگوں نے تان کیا ہے ایسا تان کیا ہے ایسا تان کیا ہے ایسا جو ہے ان کو زلیل کیا ہے کہ ہم اہل سنہ کا دل کپ کپانا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ اہل بیت کے دعویٰ کرتے ہیں لیکن ان کے کتابوں میں گالیاں لکھی ہوئی ہیں ان کے بنسبت دیکھئے چند مثال آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں حضرت علی کے تعلق سے کہتے ہیں یہ واقعہ جو ہے بحار الانوار یہ موتبر کتاب ہے ان کے پاس اس میں نقل ہے کہتے ہیں کہ کتنا جھوٹا واقعہ ہے دیکھی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مومن کو کہنے سے باز رہنا چاہیے لیکن مناسبت ایسی ہے کہ میں ان واقعات کو ذکر کروں تاکہ لوگ بعد میں آنے والے سنیں اور ان کو معلوم ہو جائے کہ یہ لوگ کیا کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی لیٹتے تھے تو سیدھے ہاتھ طرف حسد آئیشہ ہوتی الٹھے ہاتھ طرف حسد علی ہوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مٹ کر چلے جاتے تو دونوں ایک بستر میں لیٹی ہوئے ہوتے اس سے بڑا ظلم کیا ہے میرے دوست یہ لوگ چاہتے ہیں کہ حضرت آئیشہ پر کیچڑ اچھالیں لیکن ان پاگلوں کو ان نادانوں کو اتنا بھی نہیں معلوم کہ حضرت علی پر بھی کیچڑ اچھال رہے ہیں یہ واقعہ ہے ان لوگ نے اس وجہ سے گھڑا ہے تاکہ کیا کریں حضرت آئیشہ پر کیچڑ اچھالیں حضرت آئیشہ پر کیچڑ اچھالنا ان کو گالیاں دینا ان کے دین کا اہم حصہ ہے مختلف حسن کی جو ہے ان پر جو ہے لانتان کرتے ہیں کیچڑ اچھالتے ہیں ان پر جو ہے زنا کی تحمت لگاتے ہیں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یہ عورت جس کو اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمان کے اوپر سے قرآن کے دس آیتیں مکمل دس آیتیں نازل کر کر یہ کہتا ہے کہ عورت بری ہے یہ عورت پاک ہے اس عورت کے تعلق سے لوگ کیا کہتے ہیں ماہ عائشہ کے تعلق سے لوگ کیا کہتے ہیں تحمت لگاتے ہیں ان پر اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر جب ان کے برات نازل کی آخری میں کہہ دیا یعظکم اللہ ان تعود لیمثلہ ابدا انکنتم مؤمنین اے لوگو اے مومنین اگر تم لوگ پکے مومن ہو سچے معنی مومن ہو تو دوبارہ یہ اف کے واقعے میں تم لوگوں نے جو غلطیں کی دوبارہ ایسے مت کرو حضرت عائشہ کے زندگی میں ایک واقعہ پیش آیا جس کے بنیاد پر لوگوں نے ان پر تحمت لگائی اور آپ دوسروں بھی خاموش رہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے دس آیت نازل کی نازل کر کر کہا کہ یہ جو تحمت ہے بلکل بے بنیاد ہے پکا جھوٹ ہے اور آخری میں اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اگر تم لوگ پکے مومن ہو دوبارہ ایسے الفاظ زبان سے مت نکالو تو ہم سوالیں کرنا چاہتے ہیں اہلِ تشریعوں سے تم لوگ اپنے ایمان کا دعویٰ کرتے ہو کیا تم لوگوں نے اپنی کتاب میں آیت نہیں پڑھی جبکہ تمہارے کتاب میں آیت موجود ہے اللہ کی براہت تمہارے لئے کافی نہیں ہے اصل میں یہ لوگ بے دیندار ہیں یہ لوگ اصل میں چاہتے ہیں کہ دین کے اصول کو توڑ دیں دین کے بنیادوں کو تحس نحس کر دیں یہ ان کا مقصد ہے تو دیکھئے یہ واقعہ نقل کرتے ہیں یہ ان کی مشہور کتاب بحار الانوار میں موجود ہے ایک دوسرا واقعہ جھوٹی روایت جعفر السادق سے دیکھئے اس میں کیسے حضرت عمر اور حضرت علی پر کیسے کیچہ اچھالتے ہیں کہتے ہیں کہ حضرت عمر تاجب کی بات یہ ہے کہ ابھی آپ آگے دیکھیں گے کہ جتنے بھی صحابہ کو گالی دیتی ہیں ان کے جو چھوٹی کے دشمن ہیں یہ سب حضرت علی کے خاندان سے ہیں حضرت علی کے خاندان کے نڑکیوں سے شادی کیے ہیں اہو بکر عمر یہ کیا ہے ان کے سب سے جو ہے بہت بہت دشمن ہیں آج بھی ان کے نام کا بد بناتے ہیں اور بدوں کو چھوٹی ہیں یہ موقع کیا ہے محرم کس موقع پر بد بناتے ہیں اور اس بد کو چھوٹی ہیں کس کا بد ہے اہو بکر کا بد عمر کا بد اتنے دشمنی ہیں ہم جب حضرت علی کی ذریقی پڑھتے ہیں حضرت علی کے اولاد میں سے بعض ایسے لوگ تھے جن کے نام جو ہے او بکر عمر تھا نام وہ او بکر عمر رکھے ہیں اور حضرت علی نے اپنی لڑکی جن کران امع کلسوم تھا ان سے جو ہے حضرت عمر کی شادی کی حضرت علی کی لڑکی جن کران کیا ہے امع کلسوم ہے ان کی شادی کسے کیے ہیں عمر بن خطاب سے کیے ہیں صحیح واقعہ ہے سب مانتے ہیں اب دیکھیں یہ واقعہ کیسے گھڑ رہا ہے کہ حضرت عمر نے حضرت علی کے پاس رجوع کیے جا کر ان سے کہا کہ تمہاری لڑکی جو ام کلسم ہے میں ان سے شادی کرنا چاہتا ہوں حضرت علی نے انکار کر دیا تو حضرت عمر جو ہے غصے سے نکل کر آئے راستے میں عباس سے ملاقات ہوئی اور عباس سے حضرت عمر نے کہا کہ کیا میں اور میرے باپ اچھے خانمان سے نہیں ہے کیا ہمارا خانمان شرف والا خانمان نہیں ہے کیوں تمہارا جو ہے چچازاد بھائی مجھے جو ہے اس کی لڑکی شادی نہیں کر رہا ہے کیا وجہ ہے اس کی یہ کہتے ہیں تو عباس کہتے ہیں کہ ایسا اس نے کہا ایسا اس نے کہنا نہیں چاہیے اس کے بعد حضرت عمر دھنکی دیتے ہیں ان کے قول کے مطابق ان کی روایت میں جھوٹی روایت میں کیا ہے کہ اگر شادی نہیں کر کر رکھے گا میں زمزم بن کر دوں گا مکہ میں جو زمزم ہے اسے میں بل کر دوں گا پتہ نہیں شادی سے زمزم سے کیا تعلق ہے زمزم کو بن کر دوں گا اور اس کے بعد کیا ہے اس کے بعد یہ ہے کہ میں حضرت علی کو جو ہے چور بول کے ان پر حج جاری کروں گا چور کہہ کے ان پر حج جاری کروں گا اور اس کے بعد تم لوگوں کے خاندان میں جتنے بھی عزت ہے سب عزت نکال دوں گا یہ کون دھمکی دے رہے ہیں عمر دھمکی دے رہے ہیں کسے ابباس کو ابباس در گئے کابنے لگے بھاکر جا کر حضرت علی سے کہا کہ بھائی آئیسا مت کرو عمر غصے میں ہے تو اس کے بعد حضرت علی مجبوری میں آ کر تکلا کرتے ہوئے اپنی لڑکی کی شادی عمر سے کر دی اپنی لڑکی کی شادی عمر سے کر دی لیکن یہ بات ان سے حضرت نہیں ہوتی کہ کیسے ان کا سب سے بڑا دشمن ان سے شادی ان کے لڑکی سے کیسے ہو سکتی ہے بات حضرت نہیں ہوئی اب رواہتوں کو جھوٹ نہیں بول سکتے مستلد روایتیں ہیں صورت سے زیادہ واضح روایتیں ہیں ان کر نہیں کر سکتے تو کیا کیے ایک چھوٹا فٹ نوٹ ایک چھوٹا جو ہے قصے مقذوبہ منگل قصہ ایک آیٹ کی ہے کیا قصہ ایٹ کی ہے کہتے ہیں کہ اصل میں ہوا یہ کہ جب حضرت عمر سے شادی حضرت عمر کی شادی حضرت علی کے لڑکی سے ہوئی تو وہ جو لڑکی تھی جسے حضرت علی نے اپنے پاس رکھ لیا امہ کلسم کو اپنے پاس رکھ لیا امہ کلسم کی شکل میں ایک جنی آ گئی ہے ایک جن جو ہے امہ کلسم کی شکل میں آ گیا اور اس کی شادی عمر رضی اللہ عنہ سے ہوئی اور ان کے بطل سے دو بچے پیدا ہوئے وہ جو لڑکی تھی امہ کلسم وہ جنیہ تھی اصل امہ کلسم حضرت علی کے پاس تھی جو سے حضرت علی پوری زندگی اپنے گھر میں چھپا کر رکھے تھے اور جب حضرت عمر گزر گئے تو بھائر نکل کر چھوڑے یہ جو ہے منگڑ قصہ ہے کس لیے اب یہ رواد کو جھوٹ نہیں کہہ سکتے حضرت عمر کی شادی اس میں کوئی انکار نہیں کر سکتا اب بات حضم ہی نہیں ہو رہی ہے ان کے پورے جو ہے جو بناوٹی چیزیں ہیں سب تحس نحس ہو جائیں گے ایک واقعہ کافی ہے یہ کہنے کے لیے کہ حضرت علی اور عمر کے درمیان محبت تھی دنیا میں آدھا پاگل بھی اگر کوئی نیمہ پاگل ہے وہ بھی اپنی لڑکی کو اپنے دوست کو دے گا کوئی آدمی اپنی لڑکی کو دشمن کو نہیں دے گا کوئی دے گا بھائی انہی کو پوچھی جا کے جو لوگیں کہتے ہیں انہی سے پوچھا جائیے بھائی تمہاری لڑکی کو کسی دشمن کو دیں گی آپ ہر عقل رکھنے والا کہے گا کہ نہیں ہوئی نہیں سکتا تو حضرت علی اور عمر کے درمیان انتہائی محبت تھی بہت محبت تھی دونوں کے درمیان اور حضرت عمر کہتے ہیں کہ حضرت علی نہ ہوتے تو میں بیکار ہو جاتا کیونکہ حضرت علی فقری تھے دینی مسائل جانتے تھے حضرت عمر کو کوئی مسئلہ نہیں سمجھ میں آتا تو سب سے پھر حضرت علی سے رائے مشورہ کرتے حضرت علی کے رائے کے مشورے کی مطابق عمل کرتے اور حضرت علی جو ہے حضرت عمر کے شورا کمیٹی کے اہم رکل تھے تو حضرت علی اور عمر کے تعلقات بڑے گہرے تھے اسے کوئی انکار نہیں کر سکتا لیکن یہ حضرات نہیں چاہتے یہ چاہتے ہیں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سورج میں سے جو روشنی نکلتی ہے کالی ہے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں اور ساری دینوں کے کہہ رہے ہیں کہ بھر سورج جو ہے تو دیکھ رہے ہیں اس میں روشنی کالی ہے سفید روشنی نہیں ہے یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں یہی ہو رہا ہے تو یہ بات جب حضرت نہیں ہوئی تو انہوں نے ایک منگھر قصہ جو ہے نقل کیا نقل کر کر بلے کہ جو حضرت عمر جسے شادی ہوئی وہ کون تھی جنیاں تھی وہ امہ کلسیم نہیں تھی کہتے ہیں کہ ایک غلطی مجھ سے ہوئی ہے حضرت عمر کو میں نے جو شادی کر کر رکھا ہے میری بیٹی سے یہ غلطی میں نے کیا ہے ان لوگوں نے مجھ سے زبر رسی کروایا ایک روایت کس میں ہے کافی میں یہ لوگ اصل میں حضرت عمر پر کیچو اچھالنا چاہتے ہیں لیکن نادانوں کے یہ بھی نہیں معلوم کہ ساتھ ساتھ حضرت عمر پر بھی کیچو اچھال رہے ہیں یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت عمر کمزور تھے زلیل تھے درپوک تھے نہیں یہ روایت کو اگر مان لیں تو ہم یہ بھی ماننا چاہیے کہ حضرت عمر سے ڈرتے تھے درپوک تھے دھٹر نہیں بولے اپنی بیٹی کو بھی دے دیئے اتنا ڈر کہ اپنی بیٹی کو آدمی دے دیا حاشا وکلہ حضرت عمر کبھی بھی اسے نہیں تھے ایسا مرد مجاہد جو بسپن سے تلوار نکل نکلا اس کے حق میں یہ کہنا میرے دوستو بہت بڑا کیچو اچھالنا ہے بہت بڑا لان اور تان ہے ان نادانوں کو نہیں معلوم جو ہے ان کی مثال ایسی ہے کہ گڑا کھوڑ رہے ہیں کسی اور کو گرانے کے لیے یہ بھی ساتھ گر گئے اس کو بھی لے کے یہ بھی پورے مل کے دفن ہو گئے وہ ایسی ان کی مثال ہے اور ایک مثال سنیئے جعفر الصادق کے تعلق سے جعفر الصادق جیسے بتایا میں ان کے پاس بہت بڑے امام ہیں بہت بڑا مرتبہ ہیں ان کا ان کے تعلق سے کیا کہتے ہیں دیکھئے ایک روایت ہے جس کے راوی ابو بوسیر ہے ابو بوسیر زرارہ محمد بن مسلم اور اس کے بعد برید یہ چار ان کے بڑے بڑے کیا ہیں روایت ہیں ان کے حدیث کو روایت کرنے والے یہ چار بڑے بڑے محدیسین ہیں جن کے لوگ کیا کہتے ہیں السابقون السابقون اولائک المقربون جو سورہ واقعہ میں آیا ہے یہ چار لوگوں کے تعلق سے آیا ہے قرآن کی کوئی بھی آیت کہیں پر بھی فٹ کیجئے آپ یہ جب پیدا ہوئے جب قرآن نازل ہو رہا تھا یہ بعد میں پیدا ہوئے سو سال دو سو سال کے بعد لیکن اب کیا ہے وہ آیا ہے ان کے تعلق سے نازل ہوئی بول لیں گے مان لو بس اقل نہیں ہے تم لوگوں کو ہم کہیں گے مان لو یہ چاہتے ہیں دنیا والوں سے دنیا والوں سے یہ ہی چاہتے ہیں تو ان میں ایک ابو بوسیر ہے وہ روایت کرتا ہے کہ ایک مرتبہ ابو بوسیر جو ہے جا رہے تھے لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں جو نے کہا کہ میں خوفہ جا رہا ہوں پوچھا گیا کہ کس لئے جا رہے ہیں میں اس لئے جا رہا ہوں کہ پیسے جمع کروں چندہ اوصل کرنے جاتا ہوں کس لئے بھائی چندہ حج کرنے کے لئے وہ پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضرت آپ کے پاس اچھا ہے نا کئی فلیٹس ہیں کئی پیسہ ہیں سب کچھ ہے لیکن اس کے بعد کلیشن کس کے لئے تو ابو اسیر بولے کہ تم کو نہیں معلوم جعفر صادق ایسے آدمی تھے جو بھی چادر میں آتا اس سے اچھک لیتے تھے دنیا میں سے جو بھی چیز آتی اس پر چادر دالتے اور آلے ایک سے حضم کر لیتے یہ نہیں معلوم تم کو یعنی کیا کہنا ہے میں جو کام کر رہا ہوں ملکل صحیح ہے یہ کام کون بھی کیا ہے جعفر صادق بھی کیا ہے کیا یہ جعفر صادق پر تان ہے یا نہیں ہے جعفر صادق وہ یہی ثابت کر رہے ہیں کہ وہ کیا ہے دنیا میں جو بھی ملک ایسے بھی آئے ہڑپ کر لیں یہ کہاں ہے انہی کی کتاب میں جو ہے ایک چیز منقول ہے اور اسی طریقے سے میرے دوستوں ایک دوسری روایت میں جس میں دیکھئے حضرت علی کے بیٹے پر کیسے لانتان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی آئے اور ان کے ساتھ ان کے اولاد بھی تھی ایک عورت پر حج جادی کرنا تھا لوگ آئے رجم کرنے کے لئے فتر لے کر آئے عورت کے قریب آئے تو حضرت علی اعلان کیے کہ اس عورت پر صرف طاہر لوگ پاک لوگ فتر ماریں گے کون مراد اسے اہلِ بیت فتر ماریں گے اس کے لئے کوئی فتر نہیں ماریں گے یہ سننا تھا صاحب چلے گئے حضرت علی کے بیٹے جن کا نام محمد بن حنفیہ تھا وہ بھی چلے گئے وہ بھی چلے گئے کیا وطا چاہ رہے ہیں ان کے بیٹے جہنہ پاک حالانکہ محمد بن حنفیہ ان کے پاس کیا ہے بہت بڑے امام ہیں ان کو خود نہیں معلوم کہ کیا بک رہے ہیں ان کے کتابوں میں کیا لکھا گیا ہے نہیں معلوم اور اس طریقے سے نادانی سے یہ اہلِ بیت پر خوب کیچڑ اچھالتے ہیں اور عبداللہ بن عباس کے تعلق سے کہتے ہیں جعفر بن صادق ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے اللہم العن وعما عبصارہم اللہ دو آدمی پر دو آدمی پر لانت بھیج اور ان کے آنکھوں کو اندر کر دے اس کی شرح میں کافی میں لکھا گیا ہے دو لوگ کون ہیں عبداللہ اور عبیداللہ دونوں کس کے ہیں عباس کے لڑکے ہیں عبداللہ بن عباس مفسر القرآن ترجمہ القرآن اور ان کے بھائی عبداللہ بن عباس یہ دو ہمیں عیشہ جعفر الصادق لانت بھیجتے تھے یہ جھوٹی روایت القشی کتاب کے نام سے موجود ہے اس میں اس کا ذکر ہے اس طریقے سے میرے دوستوں ان لوگوں نے اہل بید کا نام لے کر خوب لانتان کیا اصل میں آپ ان کی کتابوں پڑھیں گے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ لوگ اصل میں بے بنیاد لوگ ہیں جو بھی جیسے بھی آئے اسے چلاو جیسا دیس ویسا بھیج یہ اصول ان پر جو ہے بلکل فٹ آتا ہے اب ہم دیکھیں گے کہ یہ لوگ جو تصور دیتے ہیں لوگوں کو کہ اہل بید اور صحابہ کے درمیان ہمیشہ لائی تھی یہ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ حضرت علیہ اور ان کے خاندان والوں کو عبو بکر جب بھی حکومت میں آئے عمر جب حکومت میں آئے عثمان جب حکومت میں آئے ان لوگوں کو کیا کہ یہ سبجوکیٹ کر دیا کسی میں بھی جماتے نہیں تھے ہر بار ان کو فیٹر ڈھکلتے تھے ان کے مال ہڑپ لیے ان کو عذیت دی ان کو تکلیف دی یہاں تک کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاطمہ کے گھر میں داخل ہوئے اور فاطمہ حاملہ تھی پیٹ میں ان کے بچہ تھا حضرت عمر نے حضرت فاطمہ کو درمازے کی پیچر کر اتنا دبایا کہ پیٹ میں سے بچہ نکل گیا اب بچہ کون ہے بولو بھائی بچہ نکل گیا بچے کی تاریخ ہونی چاہیے کون ہے بچہ نہیں مرم نے کر دیا نہیں مرم کون کرے اس طریقے سے کہتے ہیں کہ اہل بیت اور صحابہ کے درمیان ہمیشہ جھگڑے این ہی تثبوت دیتے ہیں ان کے تقاریر آپ سنیں گے تو صحابہ کو لانتان دیتے ہیں کہیں گے ان لوگوں نے ظلم کیا ان لوگوں نے ظلم کیا ان لوگوں نے ظلم کیا اور اہل بیت ان کو پسند نہیں کرتے تھے حضرت علی کے خانمان والے ان کو پسند نہیں کرتے تھے یہ ایسا جھوٹ ہے جو کیا ہے صفے سے زیادہ صفید ہے اب دیکھئے چند مثالیں اس میں جو ہے کیسے ان کے درمیان رشتہ داری تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم او بکر کی لڑکی سے شادی کیے کون ہیں عائشہ صدیقہ بنت صدیق سے شادی کیے اور اس کے بعد عمر کی لڑکی سے شادی کیے حفصہ سے شادی کیے ان کے قول کے مطابق اگر یہ لوگ دشمن ہوتے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے شادی کرتے جواب نہیں ہے کیا جواب دیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا 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 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقیہ کیا سمپل آنسر تقیہ کیا بس اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دولر کی آنکو ایک کا نام رقیاب دوسرے کا نام امہ کلسم کسے دیا دیہائی میں حضرت عثمان کو دیئے ہیں اور حضرت عثمان پر یہ لوگ خوب گالیں لیتے ہیں حضرت عثمان کو خوب لانتان بانتے ہیں اور اس کے بعد جیسے آپ نے دیس سنا حضرت عمر نے حضرت علی کے لڑکی سے شادی کی اور ان سے دو لڑکیں پیدا ہوئے بچیاں بھی پیدا ہوئیں امہ کلسم سے اور امہ کلسم جو ہے ہمیشہ یہ کہا کرتی تھی جیسے اسی ایر آلم نبلا میں ہے کہتی تھی مالی ولی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی گہرا تعلق ہے لوگ پوچھے کہ کیا وجہ ہے وہ لے کہ میرے باپ کو بھی ان ظالموں نے فجر کی نماز میں قدل کیا اور میرے چہیت شوہر کو بھی ان لوگوں نے فجر کی نماز میں قدل کیا یہ کہا کرتی تھی کون امہ کلسم جو حضرت عمر کی بیوی جو حضرت علی کی بیٹی تھی اور حضرت علی نے اسمہ بنت عمیس سے شادی کیا یہ کون تھی یہ حضرت عبو بکر کی بیوی تھی وہ وفات پانے کے بعد حضرت علی نے ان سے شادی کی اور ان کی بطن سے بچے بھی ہیں حضرت علی کو جہاں ظالم کی بیوی کو شادی کیوں کرے بھائی ظالم کو دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں ان کے قول کے مطابق لیکن ان کی بیوی سے شادی کر لی ہے کیسے بے بنیاد بات اور اس کے بعد دیکھئے حضرت علی جو ہے امامہ بنت العاص بن ربیع العاص بن ربیع یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے اور یہ کون سے خاندان سے تعلق رکھتے تھے یہ ابو جہل کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی اور یہ صحابی تھے اور ان کے بیٹی سے حضرت علی نے شادی کی جن خاندان کو یہ لوگ گالیاں دیتے ہیں کیچھو اچھالتے ہیں ان خاندان سے نبی حضرت علی نے لڑکی لیا اور ان سے شادی کی اور ان کے بطن سے بچے بھی ہیں اور اس کے بعد امام باقر محمد الباقر ان کے جو مشہور امام ہیں یہ کہتے تھے ان کی جو بیوی تھی وہ کون تھی حضرت ابو بکر کی پوتی تھی ان کا نام تھا ام فروہ بنت قاسم بن محمد بن ابو بکر ابو بکر کے پوتی ابو بکر کے پوتے کی بیٹی سے کون شادی کیا ہے الباقر ان کے امام امام نمبر چھے اگر دشمن ہوتے تھے کیوں شادی کرتے بھائی اب اس کے بعد دیکھئے ان کے لڑکے جن کا نام کہتا ہے جعفر صادق یہ کہتے ہیں کہ مجھے ابو بکر نے دو مرتبہ جنا ہے مجھے ابو بکر نے دو مرتبہ جنا ہے یہ ایک میری دادی جو حضرت ابو بکر کے خاندان سے تھی حضرت ابو بکر کے بیٹی تھی اور اس کے بعد میری والد آئی بھی حضرت ابو بکر کی خاندان سے تھی امام باقر امام جعفر صادق ان کے جو ہیں ماں کون ہیں ابو بکر کے خاندان سے اب یہ لوگ ان کے خاندان پر لانتان بھیجتے ہیں تو نادانہ کو نہیں معلوم کہ وہ لانتان کہاں پر آرہا ہے انہی کے لوگوں پر آرہا یہ لوگ غصے میں ایسے بکتے ہیں میں ایک زمانے میں مصر کے ایک عالم شیعہ عالم تھا اس کی تقریر سن رہا تھا وہ تقریر میں صحابہ پر لانتان کر رہا سب کو گالی دے رہا گالی دیتے دیتے وور ہو گیا وور لڑھو کے اللہ تعالیٰ کی لانت ہو ایشن مباشرہ ابر ایشن مباشرہ ابر کیا کیا نہیں کہا ان لوگوں نے اس کی تقریر میں کہہ رہا ہے نادان کوئی نہیں معلوم کہ نمبر چار میں کون ہے حضرت علی خود ہے حضرت علی خود ایشن مباشرہ ابر نمبر چار کون ہے حضرت علی ہے اتنا میں نہیں معلوم معلوم ہے سب کچھ جانتے ہیں لیکن چاہتے ہیں کہ اسلام کی حصول کو دفن کر دیں یہودیت لائیں مدوسیت لائیں یہ فارسی سلطنت لائیں انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا تو بتاؤں گا کہ میں شیعہ اور فارس سے کیا تعلق ہے جو ایران میں جو حکومت قائم ہے اس کے پیچے کیا کیا سازش ہیں ان لوگوں نے سنیوں سے کیا 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 سلوک کیا کیسے ان کو ختل کیا ان کے علماء کے ساتھ کیا سلوک کیا انشاءاللہ کبھی پھر موقع ملے تو تفصیل سے بیان کریں گے تو امام باقر اور امام صادق ان دونوں نے کیا ہے امام باقر کے خاندان سے شادیاں کی اور ان کے والدہ امام باقر کے خاندان سے تھی اور اس کے بعد امام جعفر کی پوٹی امام جعفر کون ہے حد علی کے بھائی امام جعفر بہت بڑا مرتبہ ہے ان کے پاس ان کی پوٹی کو کسے شادی کیے ہیں عثمان کے لڑکے سے شادی کیے ہیں عبان بن عثمان یہ دونوں کہہ ہیں میام بیوی ہیں ان کے بطن سے کئی بچے نکلے اور اس کے بعد زبیر بن عوام جن کو یہ لوگ گالیاں دیتے ہیں ان کے ایک لڑک ہے جن کا نام مصاب بن زبیر بہت بڑے مجاہد تھے بہت بڑے کمانڈر تھے ان سے شادی کسے ہوئی زہین العابیدین کی لڑکی سکینہ زہین العابیدین جو ان کے امام نمبر چار ہیں ان کی لڑکی سکینہ سے ہوئی دشمن ہی ہوتی تو یہ شادیاں کی ہوتی اور بھی دھیر ساری علماء نے کتابیں لکھی ہیں امام زہبی نے اپنی کتابیں دھیر ساری مثالیں کئیوں مثال دیئے ہیں جس میں انہوں نے ثابت کیا کہ جو تصور یہ لوگ دیتے ہیں کہ ان کے درمیان جھگڑا تھا یہ لوگ آپس میں ہمیشہ تقیہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو بچاتے تھے یہ پورا سفی جھوٹ ہے میرے دوست ایسا جھوٹ ہے کہ جھوٹ کو شرمہ جائے گی وہ ایسا جھوٹ ہے اور اس کے بعد دیکھئے حضرت علی نے اپنے بچوں کے نام عوو بکر عمر و عثمان تینوں کا عام رکھا ان کے بچے کوئی دشمن جہے نام بچوں کو رکھیں گے ہم میں سے کوئی نام نے بچے کا بچھ رکھیں گا یا ہم میں سے اپنا بچوں کے نام کوئی جہے یہ عبامہ رکھیں گے براک عبامہ نہیں دشمن کا نام نہیں رکھیں گے بچوں کو نام کیا ہے اچھے نام دیں گے ہمارے سے اچھے نام ہو یہ سوچیں گے اور حضرت علی کے اولاد میں تین ایسے بچے ہیں جن کا نام وہ عوو بکر ہے کشف الغمہ ایک کتاب ہے اس میں واقعہ نقل کیے ہیں پوچھا گیا کہ بھائی کیوں نام رکھے پھر کیا جواب ہے اس کے بعد زین العابدین جو امام نمبر چار ہے ان کے بیٹے کا نام تھا بڑے بیٹے کا نام کیا تھا عمر ان قریب جب ایران میں فتنہ ہوا عراق میں فتنہ ہوا تو سنیوں کو مارا گیا تقریباً سو سے زیادہ بچوں کے لوگوں نے قتل کیا وجہ کیا ہے ان کا نام عبقر ہے پھر عمر ہے نام عبقر ہے مار دو عمر ہے مار دو اتنی بشمنی اگر ان کو مارنا تھا تو کسے مارنا تھا زین العابدین کے پہلے رکھے کو مارتے تو مصدہ وہیں سے قدم ہوا لیکن مارے نہیں ان کے لڑکے کا نام عمر ہے اور اس کے بعد الحسن بن علی حسن حسن علی کے بڑے لڑکے ان کے لڑکے کا نام کیا ہے عبقر ہے اور اس کے عد موسیٰ القابم جو مشہور امام ہے ان کے امام نمبر سات ان کے ایک لڑکی تھی جن کا نام تھا عائشہ اور ایک دوسرے لڑکا جن کا نام تھا عمر اس طریقے سے پورے امام کی زندگی اٹھا کر پڑیے یہ امام جو بارہ ہیں ان کے ان میں سے شروع کے تین صحابہ ہیں اس کے بعد امام نمبر چار سے لے کر امام نمبر آٹھ تک یہ پورے اہل علم علماء اتقیاء زہاد مدینے میں رہنے والے ان لوگوں نے دھیر سارے حادث روایت کیے اور نبی صلی اللہ علماء کے فقہ ان لوگوں نے عام کیا بہت بڑے امام مانے جاتے تھے اور اس کے بعد امام نمبر نو درس گیارہ یہ لوگ بھی تھے لیکن اہل علم نہیں تھے مشہور نہیں ہوئے لیکن اچھے لوگ تھے اچھے لوگ تھے اپنی زندگیاں جو ہے نبی صلی اللہ علماء کی طرز پر گزاری ان میں سے کوئی شئے نہیں تھا سب اہل سنہ سے تھے سب صحابہ کو ماننے والے تھے سب قرآن پر امام رکھتے تھے یہ خصابرات بدات پر یہ عقیدہ نہیں رکھتے تھے سب ان کی زندگیاں اٹھا کر پڑیے یہ زندگیاں یہ بھی جانتے ہیں لیکن کیا ہے پھر وہ ہی کہیں گے کہ ان لوگوں نے پوری زندگی ایکٹنگ کی پوری زندگی یہ بارہ امام اور ان کے اولاد نے سب نے پوری زندگی ایکٹنگ کی تقیہ کرتے رہے اب ان کے جو آخری امام ہیں جن کا نام المہدی ہے اور یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ مہدی آخری زمانے میں نکلیں گے یہ جب نکلیں گے تو کیا کریں گے کئی کام کریں گے انشاءاللہ ہم آئندہ مجلس میں یہ مہدی کے عقیلے کو آپ کے سامنے بین کرنے کوشش کریں گے وقت تھوڑا جاتا ہے بس اس سے اپنی بات ختم کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو بھی کہا جو بھی سنا اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے سبحانہ ربی کا رب العزت عمی صرفون و سلامنا على المرسلین والحمدللہ و اللہ علیہ وسلم